حمزہ جب دلنشین کے مو سے یہ بات سنتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور وہ ایدر سے طلاق نہیں لے سکتی تو حمزہ جان بوجھ کر گاڑی کو تیز چلاتا ہے کہ دلنشین اس کی تمکیوں سے ڈر جائے گی اور وہ ایدر سے طلاق لینے کے لیے راضی ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائے گی کیونکہ حمزہ جیسی محبت تو شاید ہی کوئی کرتا ہوگا کوئی اپنی محبت کو اس طرح کیسے رسوا کر سکتا ہے حمزہ کا مقصد اب صرف اور صرف دلنشین کو حاصل کرنا ہے محبت تو اسے تب تھی جب حمزہ اپنے کار والوں سے دلنشین کے لیے علج پڑتا تھا اور خود کو نقصان پہنچا لیتا تھا لیکن اب تو اس کے بالکل برقس حمزہ خود کو نقصان پہنچانے کے بجائے دلنشین کو تمکی دیتا ہے کہ اگر تم میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں بھی کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا یاد رکھو دلنشین میری محبت ایسی نہیں کہ میں تمہاری خاطر ظلیل ہوتا رہوں اور تم اپنے کار میں اپنے شور کے ساتھ خوش رہو میں محبت میں اس بات کا قیل ہوں کہ جو آپ کا ہے اگر اس پہ کوئی دوسرا حق جمعے تو دوسرے سے اپنا حق چھین لینا چاہیے دلنشین حمزہ کے اس پاغل پان اور پاغل جیسی ارکتوں سے اب تانگ آ چکی ہوتی ہے حمزہ اسے بار بار یہ تانہ دیتا ہے کہ تم صرف اور صرف لالت میں آ کر مجھے چھوڑ رہی ہو باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے حمزہ دلنشین کی خوب بیزتی کرتا ہے اور ظلیل اور اسواہ کرتا ہے دلنشین مجبوری میں یہ باتیں سن لیتی ہے